ایک نہ ایک دن تو سبھی کو بھوڑا ہونے ہی ہیں پر بڑھاپے پر کسی پر نربر ہو جانے شاہد ہی کوئی چاہتا ہوگا دوستو پر بڑھاپے میں کسی پر نربر نہ ہونا پڑے اس کے لیے تیاری آپ کو آج سے ہی کرنی پڑے گی پرشو کے مقابلے عورتوں کے اندر جلدی بڑھاپا آتا ہے اس لیے ان کو زیادہ جہاں رکھنے کی ضرورت پڑے گی تو رسرچ میں ایسے پانچ سپر فوڈ پبلش ہوئی ہیں جو رات بار بھگو کر آپ نے اگر صبح کھا لیے تو آپ کو بڑھاپے اندر بھی جوانی جیسا محسوس ہوگا یا بات کریں کہ بڑھاپے میں جو پرشانی آتی ہیں ہاتھ پر چلنا بند ہو جانا جاؤں اور بھی بہت ساری بماریاں ان کے اندر بہت سارا آپ کو بینفٹ ملے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو جانتے ہیں ان پانچ سپر فوڈ کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ دوستو پہلا سپر فوڈ ہے اس کے اندر اکھروٹ اکھروٹ کے بارے میں آپ نے سبی کو جانکاری ہوگی اکھروٹ کا جو شکل اور جو صورت اکھروٹ کی وہ ہمارے دماغ کی طرح ہوتی ہیں ہمارا دماغ اگر اندر سے دیکھا جائے وہ سیم تو سیم اکھروٹ کے ساتھ ہی ملتا ہے تو آئیر ویڈا لٹریچر کی بات کریں اور موڈرن سائنس کی بات کریں آئیر ویڈا لٹریچر کے حساب سے کہ جو اکھروٹ کا جو شیپ ہے وہ ہمارے برین کی طرح ہے تو اس لیے یہ برین کے اوپر بہت زیادہ افیکٹو ہے آپ کے برین کو ورکی میں رکھتا ہے آپ کو پیرالائسس ہے جہاں نسوں سے جڑی ہوئی برین سے ریلیٹڈ بماریاں اس سے نہیں آتی ہیں تو موڈرن سائنس کیا بولتی ہے کہ اکھروٹ کے اندر اومیگا تھری اومیگا سکس فیٹی ایسر ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے اس کے اندر منرل اور ویٹامن جیسے جنک اور مینگنیشیم جیسے ویٹامن ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہماری نسوں کو دوستو چلتا رکھنے کے لیے کہ آپ کی بڑھاپے میں بھی نسیں چلتی رہیں تو اس کے لیے سلینیم جنک اومیگا تھری فیٹی ایسر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بڑھاپے میں سب سے بڑی مشکل آتی ہے کہ ماں سپیشیوں کا پتلا ہو جانا جوڑوں کے اندر سوجن ہو جانا کیلشیم ختم ہو جانا تو ان سبی سمسیاؤں کے لیے موڈرن سائنس نے بتایا ہے کہ اکھروٹ ان سبی سمسیاؤں کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہے مینگنیشیم ہے اومیگا تھری فیٹی ایسر ہونی کی وجہ سے آپ کی نسیں فل ورکنگ پر رہتی ہیں اگر آپ اس کو ریگلرلی استعمال کرنا شروع کر دیں خاص کر کے گھٹنے کا سوچ جانا تو ایسی دکتیں آپ کی ساتھ نہیں آئیں گی دوسرا جو سپر فوڈ ہے جو رسچ میں پبلش ہوا ہے وہ ہے بادام بادام کو سپر فوڈ ماننا گیا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا ملٹی وٹامنا دوستو اس کے اندر آپ کو کوپر ملتا ہے مینگنیشیم ملتا ہے سلینیم ملتا ہے اور اس کے اندر کیلشیم اور فوسفورس کے بھی ٹریس ہوتے ہیں تو بادام ہے وہ موڈرن سائنس کے اندر جو اب تک رسچ ہوئی ہیں ان کے حساب سے اس کے اندر جو سلینیم ہے بہت باری ماترہ میں پایا گیا دوستو تو سلینیم کیا کرتا ہے سلینیم آپ کے سارے شریر کی نسوں کو پوری طرح طاقت دیتا ہے آپ کے شریر کی نسے پوری طرح طاقت میں بنی رہتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بڑھاپا آیاتا ہے کہ آپ کے شریر کی ہاتھ پیروں کی نسے ہیں وہ کمجور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ پیر آپ کے کامپنی شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ پیروں کے اندر سننا پن شروع ہو جاتا ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا آپ چلتے ہیں تو آپ کی سانس فوننے لگ جاتی ہے تو یہ نسوں کی کمجوری جیسی دکتیں آپ کو آنے لگ جاتی ہیں تو آئیر ویدہ کے حساب سے بات کریں کہ آئیر ویدک جو سرچ ہیں ان کے حساب سے جو بادام ہے وہ دہتو پوسٹک ہے آپ کے شریر ہے دوستو پانچ دہتووں سے بنایا ہے تو ان دہتووں کو بنانے کے لیے آپ کے شریر کے اندر آئیر ویدہ کے حساب سے اوج چاہیے ہوتی ہے تو اوج کو بہت سارے سوپر فوڈ بڑھاتے ہیں پر یہ بادام ایک ایسا سوپر فوڈ ہے اگر آپ ریگولرلی استعمال کریں گے تو اس سے اوج بڑھیا ماترہ میں آپ کی بڑھے گی بینہ سائیڈ فیکٹ کے بڑھے گی تو اگر اوج آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی پنچ دہتو کا پوشن شروع ہوتا ہے تو موڈرن سائنس نے بھی آپ کو یہی بتایا ہے کہ اس کے اندر جو سلینیم ہے وہ آپ کی سارے شریر کو پوشن دیتا ہے آپ کی ہڈیوں کی باہر والی تایا ہے اس کو سٹرونگ بناتا ہے پرشو کے اندر ان کی جو میل ہیلتھ ہے ان کا جو ریپروڈکٹل سسٹم ہے اس کو بڑھیا بناتا ہے مہلائیں ریگولی اس کو استعمال کریں گے ان کو پی سی اوڈی اور برین سے لیٹر جو پرشانیاں نہیں ہوں گی تیسرا جو سپر فوڈ کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طرح کے بیج ہیں دوستو وہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں آپ کے گھر پہ بھی ایزلی اویلیبل ہیں تو وہ ہے تل کے بیج تل آئیر ویدہ جو سرچ ہے یا آئیر ویدہ لٹریچر کی بات کریں تو آئیر ویدہ کے حساب سے جو تل ہیں یہ بھی اوج کی وردی کرتے ہیں ان کی تاثیر بس تھوڑا سا یہ دیانکنال کی تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اگر سیمت ماترہ میں لی جائے تو موڈرن آئیر ویدہ اور موڈرن سائنس ان سبی کی سرچ کے اندر یہ پبلش ہے کہ یہ اوج کی وردی کرتا ہے آپ کی وائٹل فورسز کو بڑھاتا ہے تو وائٹل فورسز ہوتی ہیں دوستو یہ ہمارے شریر کو اندر سے چلانے کے لیے کام کرتی ہیں جیسے کی ہمارے شریر کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت چاہیے ہوتی ہے تو آئیر ویدہ نے اس کو اوج بولا ہے بہت ساری جو سائنس ہوتا ہے اس کو وائٹل فورسز بولتی ہیں جو اندر کی طاقت ہے وہ اوج سے چلتی ہے تو اس اندر کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے تیل ہے بہت زیادہ گنکاری ہیں دوستو تو موڈرن سائنس کے اندر یہ پبلش ہوا ہے کہ جو تیل ہے اس کے اندر کیلشیم بہت زیادہ ہے اور کچھ ایسینشیل آئل بہت زیادہ ہیں تو کیلشیم اور ایسینشیل آئل کا اس کے اندر کمبینیشن ہونے کی وجہ سے اور یہ آپ کی اندر کی طاقتوں کو پوری طرح پوشن دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑھاپے جیسے لکشن ہے بہت زیادہ ڈلے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں بھی آپ ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں اگر آج سے کھانا شروع کریں گے تل کو تھوڑی ماترہ میں تو آپ بڑھاپے تک آپ کا شریعت چلتا رہے گا تو رکے گا نہیں بڑیہ کپیسٹی پر کام کرے گا تو اس کی جو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے کیلشیم اور اشینشیم آئل اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے بالوں کی صحت اچھی ہوگی تو بالوں کی صحت اچھی ہوگی تو آپ مان سکتے ہیں کہ آپ کی ہڈیوں کی صحت آپ کی جوڑوں کی صحت آپ کی دل کی صحت آپ کے لیور کی صحت یہ تو آگے جال کر اچھی ہونی ہی ہونی ہے تو تریگلرلی تل کا استعمال کریں گے رات کو بھگو کر رکھ دیں گے صبح کھا لیں گے آئلز ہے آپ کی سکن کو بہت ہی بڑی ہیلتھی بنا کے رکھتے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی تب بھی آپ کی سکن کی لک کیا بڑیا رہے گی اس کے اندر جلدی جوڑیاں نہیں پڑے گی سکن ڈرائی نہیں ہوگی اور سکن اوورال ہیلتھی رہے گی نیکس سپر فوڈ ہے دوستو کشمش ہے کشمش کے بارے میں سبی کو جانکاری ہوگی یہ ایک انرجی بوسٹ ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے خاص گناہ ہے جیسے کہ اس کے اندر آئرن بہت بھاری ماترہ میں ہوتا ہے اس کے اندر کیلشم کے بھی کچھ گن ہوتے ہیں تو آئرن اس کے اندر بھاری ماترہ میں ہونے کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کو کھون کی کمی آنے لگ جاتی ہے سوستی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی آتی ہے کمجوری آپ کو محسوس ہونے لگی آتی ہے تو جیسے ہی آپ رات کو جو کشمش بھگو کر صبح کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے آپ کی کھون کی کمی دیرے دیرے دور ہونے لگی ہے جو آپ سوستی محسوس کرتے تھے وہ آپ کی ٹھیک ہونے لگی ہیں اور آپ بڑھتی عمر کے ساتھ بھی انرجیٹک محسوس کریں گے کشمش کے کچھ فائدے اور بھی ہیں جو کی آئر ویدہ نے بتایا ہے جیسے کی کافی سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو ڈینگو، ٹائفیر یا ملیریا ایسی کچھ بماریاں ہونے کے بعد ان کا شریر کمجور پڑھنے لگی آتا ہے دوہ کام نہیں کرتی ہے اگر یہ لوگ ہیں رات کو پانچ سے دس کشمش بھگو کر صبح کھانا شروع کر دیں ایک تو بخار کا سائیڈ افیکٹ ان کی باڈی سے نکل جائے گا پیٹ کی سوجن ان کی ختم ہونے لگ جائے گی اور جو بخار اترنے کے بعد جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں بخار کے وہ کوئی دوہ نہیں لیتے ہیں اس کے لیے لوگ وہ بخار اتر گیا تو بھول جاتے ہیں تو وہ سائیڈ افیکٹ جوڑوں میں درد، کمجوری، سوستی، تھکان ان کو ریکاور کرنے کے لیے جو خون میں انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے کشمش دوستو بہت زیادہ گنکاری ہوتی ہے جو پانچ ماں سپر فوڈ ہے دوستو وہ بھی ایک طرح کے بیج ہیں وہ ہے اجوائن کے بیج اجوائن کے بیج میں آپ کو اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں اجوائن کے بیج میں آپ کو اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں دوستو کیونکہ موسٹلی پیپلز کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان کو پین کی سمسیہ بہت آتی ہے کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جہاں چھوٹی عمر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو سروائیکل کا درد شروع ہو جاتا ہے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے شیٹیکہ کا پین شروع ہو جاتا ہے جہاں ارثر ایٹس پین ان کو ہو جاتا ہے اور خاص کر کے بچوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ان کا پین درد بار بار چلتا رہتا ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ سٹی ریڈ پین کلر کچھ ایسی دوائیاں بینا ڈاکٹر کی سلاح کی کھاتے رہتے ہیں جس سے ان کی بیکٹیریا گروت جیرو ہو جاتی ہے ان کو گیس ایس ڈی ٹی ڈیجیشن سے ریلیٹڈ پرولم بدحجمی کھٹے ڈکار آنا اور گیس پاس نہ ہونا ایسی بہت ساری پرولم آ جاتی ہے تو اجوائن ہے وہ انٹی سپاس پونڈک ہے پین کلر ہے پیٹ کے کیڑوں سے بہت سارے لوگ بمار رہتے ہیں انٹی کی لوگ ہیں وہ ڈی ورمنگ بہت زیادہ کم کرتے ہیں جس سے مال نیوٹریشن ہونے کا خطرہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے جس لیے دیکھا گیا کہ جیسی چالیس عمر کروس کرتی ہے پیرالائسس کے اٹھائک آنا دماغ کی نس پھٹ جانا جب پورا شریر کمجور ہو جانا ہڈیوں میں سے کیلشم نکل جانا کیونکہ آپ ڈائیٹ تو بہت اچھی ہے آپ کی فروٹس کھا رہے ہیں ویجٹیبلز کھا رہے ہیں دیسی گی کھا رہے ہیں لسی پی رہے ہیں بہت بڑی ہے ڈائیٹ آپ کی پر جو پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں ورم سوتے ہیں وہ کیڑے اس کھانے کو حجم کر جاتے ہیں وہ کیڑے اپنی گروت کرتے رہتے ہیں آپ کی بوڈی کا جو داتو پوشن ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو اجوائن اگر رات کو بھگو کر آپ صبح اٹھتے کچھ دن بھی کھا لیں گے تو دوستو تو آپ کو بہت بڑیاں اس کے بینیفیشل افیکٹ ملیں گے آپ کے پیٹ کا درد ریکاور ہونے لگ جائے گا جوڑوں کا درد آپ کا ریکاور ہونے لگ جائے گا گیس ایس جیٹی بدحجمی سے لیٹر پرولم آپ کی ریکاور ہونے لگ جائیں گی اور سب سے بڑی بات ہے جوائنٹ پین جو ایج کے ساتھ بہت جلدی آجاتا ہے چھوٹے بچوں کے اندر بھی دیکھا گیا ہے سروائیکل کا پین ہے جو ورکلوڈ سٹریس جن کے اوپر زیادہ ہوتا آفیس کے کام ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ گنکاری ہے دوستو اب چلتے ہیں کہ ان پانچوں سپر فوڈز کو لینا کیسے ہے کتنی ماترہ میں لینی ہے اور کیسے اس کو ہر روز سیون کرنا ہے دوستو آپ کیا کریں آپ ایک کپ پانی لینے اس کے اندر لگ بگ دو اکروڈ کی گری پانچ بادام کی گری اس کے اندر ایڈ کر لیں پانچ ہی اس کے اندر کشمش ایڈ کر لیں اور جو سفید تل ہے وہ ایک چمچ کا تیسرا حصہ ہی اس کے اندر ایڈ کریں کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے ایک چمچ کا تیسرا حصہ ہی آپ کی اوپر جو سفیشنٹ رہے گا اور اجوائن آپ نے ان دنوں میں استعمال کرنی ہے دوستو جن دنوں میں آپ کو پیٹ درد جوائنٹ پین گیس ایس ڈی ٹی کی پرشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان دنوں کے اندر رات کو بھگو کر رکھ دیں اس کو آدھا چمچ ایک کپ کے اندر صبح اس کو ابال لیں اس کے اندر ایک کپ اور ایڈ کر دیں تاکہ ابل جائے جائے اچھی طرح جب یہ ایک کپ رہ جائے دوبارہ سے اس کو چھان کر آگ پی لیں تو بہت بڑی گنکاری ہے یہ اور دوسرے جو ہم نے چار چیزیں جو سپر فورٹس مکس کی ہیں رات کو بھگو کر رکھے ہیں تو صبح اڑتے ہی بادام کو چھیل کر کھا لیں اور جو اکھروٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو دو اکھروٹ بھگوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ کھا لیں تو منقہ بھی اس پانی سے اندر سے نکال کر کھا لیں تو ایسی طرح جو تل کے بیج ہیں وہ بھی آپ کھا لیں ان سبی کو ایک ساتھ آپ ایک کٹوری میں کھا سکتے ہیں پانی اس کا نکال دیں فیٹر کر دیں پانی کو جو بیج اور جو ڈرائی فروٹس بچے ہیں اس کو آپ کھا لیں تو آپ کے اندر ملٹی وٹامنس ایک طرح کا آپ کو مل جائے گا وٹامنس کی کم ہی نہیں ہوگی اور آپ عمر بر ہیلتھی رہیں گے دوستو تو ویڈیو اگر دوستو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ تک ایسی ہر روج آئیر ویدہ اور موڈرن کے حساب سے جو ہمار سرچ بیس ویڈیو بناتے ہیں آپ تک ہر روج پہنچ تھی رہے اور ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا اس کے بینا ہی میچینک پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں دوستو گھٹیا، اللرچی، استوان، برین دومر، کینسل، ہرٹ کے کس کے والو خراب ہیں ایفیسینسی کم ہیں جس کا کوئی بھی علاج نہیں مل پاتا ہے کبھی بھی تھائرائیڈ اور ڈیپٹیز کا پرمننٹ علاج آپ کو پتے ہی نہیں ہو جاتا ہے عمر بردوہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سارے ویڈیوز ہیں ان ٹاپکس پر میچینک پر اویلیبل ہے جرور دیکھیں گے